اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی نور اللہ سبحانہ ربکہ رب العزتی اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام کا بے مثل وسال ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا تھیک اسی جگہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی مگر امارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس امارت کی تکمیل کی وسیعت فرمائی چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور امارت کی تعمیر ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور امارت مکمل نہ ہو سکی تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے تاکہ وہ برابر امارت کی تکمیل میں مسروف عمل رہیں ان سبوں کو جو علم غیب کا دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے یہ دعا مانگ کر آپ محرام میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی کی یعنی چھڑی کی ٹیک لگا کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی مگر جن مزدور یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مسروف رہے اور عرصہ دراز تک آپ کا اسی حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ایک ماں بلکہ کبھی کبھی دو دو ماں برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے غرض ایک سال تک وفات کے بعد بھی آپ اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے یہاں تک کہ بحکمِ الٰہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا اور عصا کے گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتا چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے پھر ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا جنوں کو اس کی موت نہ بتائی مگر زمین کی دیمک نے اس کا عصا کھاتی تھی پھر جب سلمان زمین پر آیا جنوں کی حقیقت کھل گئی اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خواری کے عذاب میں نہ ہوتے اس قرآنی واقعے سے یہ ہدایت ملتی ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی مقدس بدن وفات کے بعد سڑتے گلتے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ابھی ابھی پڑھ لیا کہ ایک سال تک حضرت سلمان علیہ السلام وفات کے بعد اسا کے سہارے کھڑے رہے اور ان کے جسم مبارک میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدیلی رونما نہ ہوئی یہی حال تمام انبیاء علیہ السلام کا ان کی قبروں میں ہے کہ ان کے بدن کو مٹی کھا نہیں سکتی چرچہ حدیث شریف میں ہے جس کو ابن ماجہ سے روایت کیا گیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے لہٰذا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو روزی دی جاتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا عدب عطا کرے اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے ہمیں بادب بامل عاشق رسول بنائے اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی حق بات کہنے کی سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے گناہگار ہیں بدکار ہیں سیاہکار ہیں میرے مولا جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں یا الہی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کردے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی آمین بجاہ نبی القریم الامین وآخر دعواهم ان الحمدللہ رب العالمین